منسیے کے اوپر کوئی نہ کوئی اپکار کرتا ہی رہتا ہے کچھ لوگ اس کو چکانے کا پریتن کرتے ہیں کچھ لوگ اپکار کوئی بھول جاتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے اوپر بھی اپکار کر سکتا ہے لیکن یہ پرکرتی نے اس پرکار سے بنایا ہے سب کچھ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماتہ پیتہ کا اپکار شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سکسک کا اپکار شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ساتھیوں کا مطروں کا ہو جاتا ہے اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اور سماج کا پریوار کا اور پرکرتی کا اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو گروہوں کا اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہمارے پانچ رین ہوتے ہیں دیورین سے لے کر کے اور پانچ رین ہوتے ہیں وہ پانچ رین کس پرکار سے اتارے جائیں تو جیون میں اپکار یہ چلتے رہتے ہیں یہ اترتے نہیں کوئی پریاس کرے پریاس کر سکتا ہے کرنا بھی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کی کس پرکار سے اتارے کی کسی گروہ نے اپکار کیا ہے ہم اس کے پاتر بن جائیں اور جو انہوں نے سکھایا ہم آگے اس کا وشتار کریں آگے باتیں اس کو ماتہ پتہ نے جو سکھایا ہے ہم اس کا اپکار کیسے اتارے ان کا تو اتر ہی نہیں سکتا لیکن سنتان و پتی ہوگی یہ ہمارا سسٹم ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ چڑھتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے اترتا رہتا ہے سنسکار بس سب کچھ سنسکار بس چلتا ہے اور سب سنسکاروں کا خیل ہے اور سب کچھ سنسکار کے مادہ ہم سے ہی ہوتا ہے یہ جنم جن مانتروں کے کرم سنسکار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کرم سنسکار جڑے ہوتے ہیں تو وہ اتار چڑھ چلتا رہتا ہے یہ کبھی اترتا نہیں اترتا کب ہے اگر آپ کو مکس کی پرابتی ہو گئی مکت ہو گئے آپ جیون سے پھر آپ سمجھو آپ نے سب کاریڑ اتار دیا اور آپ بلکل ہری ہو کر کے بینا کرج کے مکتی دھام میں چلے گئی اس سے پہلے نہ سنسار کا رین اُترتا ہے نہ گروہوں کا رین اُترتا ہے نہ ماتا پتا کا رین کوئی نہ کوئی رین چڑھتا ہی رہتا ہے سرکل ہے یہ گھومتا رہتا ہے شرشتی چکر ہے یہ کوئی رین چڑھے گا کوئی اُترے گا کوئی بھاری ہوگا کوئی ہلکا ہوگا کوئی کرم جڑے گا کوئی بھوگتا جائے گا یہ ایسے ہی کرے گا اگر ہمیں یہ رین اُتارنے ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سب کے رین اُتار کون سکتا ہے جیو کے تو بس کی بات نہیں ہے کیوں وہ رین اُتارتے ہیں یہ رین پرماتما اُتار سکتا ہے سب رینوں سے پھری وہ کر سکتا ہے ایسا کیول وہی ایک ہے جو سب کے رین چکا سکتا ہے بس دیر کتنی ہے دیر اتنی ہے کہ آپ اس کے دربار تک پہنچ جاؤں جب آپ اس کے دربار تک پہنچ جاؤں گے تو وہ سارے آپ کے کرجے چکا دے گا چاہے وہ دھن کے ہوں چاہے وہ شریر کے ہوں چاہے وہ کرم کے ہوں چاہے وہ سنسار کے ہوں چاہے پرکرتی کے ہوں آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوگے یہ دیوتا بھی ہمارے اُپر رین مانگتے ہیں یہ نہیں جانتے آپ لوگ دیوتاوں کا بھی رین ہے ہمارے اُپر کیونکہ انہوں نے اپنے شریر کو بنا رکھا ہے نا تو ان کا بھی رین ہے سب بندریوں کے اُپر ان کا ادھکار ہے نا تو ان کا بھی رین ہے ہمارے اُپر تو وہ رین کیسے چکائے جائے مانوشے کتنا بھی جور لگا لے سب کچھ کر دے نہیں ہو پائے گا لیکن مانوشے اگر پرماتما کے سمرپن ہو جائے اور سب کچھ اس کے چرنوں میں ارپن کر دے اور وہاں کیوں لتنے سے کام نہیں چلے گا کہ ارپن کر دیا میں نے تو ارپن کر دیا اب وہ جانے اس کا کام یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی یہ تو پیچھا چھوڑانے والی بات ہو جائے گی پیچھا نہیں چھٹوانا اس کے دربار تک جانا ہے جو جیو اس کے دربار تک پہنچا سارے رین اس کے ہو گئے وہ اپنے آپ سب کے سب سپرین اپنے آپ آپ کے چکا دے گا موسیقا